وفاقی وزیر خسانہ اصد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گھریلو تجارتی اور سنتی سارفین کے لیے بجلی دس سے پندرہ فیصد تک مہنگی اور زراعت کے لیے قیمت آدھی کر دی گئی دوسری جانب واجبات کی وصولی اور گردشی کرزوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور حکومت نے پلان مرتب کرتے ہوئے ایک ٹاسک فورس قائم کر دی ہے ہر صوبے اور وفاق کی علیدہ علیدہ فورسز ہوں گی جو بجلی چوری اور لائن لاسز میں کمی کے حوالے سے اپنی بقاعدہ ریپورٹ پیش کریں گے اروج خالے 25 نیوز اسلام آباد